اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں من رآ منکم ملکر فلیغیر بیدی غور کی ہی اس حجیث پر جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے کوئی غلط کام دیکھے شریعت کے خلاف کوئی عمل دیکھے تو اللہ کے رسول شرکت کرنے کا حکم نہیں دے رہے جا کر مبارک بادی دینے کا حکم نہیں دے رہے بلکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہاتھ سے روکو ساتھ یہ غور کیجئی آپ کے اولاد کی اوپر آپ کا ہاتھ چل سکتا ہے آپ کی بیوی کے اوپر آپ کا ہاتھ چل سکتا ہے یا تو ہاتھ چلا سکتے یا ہاتھ سے رکا سکتے تو اللہ کے رسول کہہ رہے کہ رکاؤ ان برائیوں کو اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکو تو کیا کرو کمس کم زبان کھولو مو کھولو اور غلط کو غلط کرو صحیح کو صحیح کرو جو غلط کر رہا ہے اس کو نصیحت کرو کہ یہ غلط ہے جو صحیح کر رہا ہے اس کا ساتھ دو اللہ کی رسول کہہ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْفَ بِقَلْبِهِ اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرو دل میں اس چیز کو برا جانو دل میں اس چیز کو برا سمجھو اور اس جگہ سے ہڑ جاؤ ہمارا مسئلہ آج حدیث کہہ رہی کہ پہلے تو ہاتھ سے روکنا ہے یا کم از کم زبان سے روکنا ہے یہ وہ بھی طاقت نہیں ہے دل میں برا جاننا وہاں سے نکل جاننا ہے ہمارا معاملہ حد سے روک دے نہیں زبان سے بول دے نہیں کسی کو اس میں شرکت کر کے پیلے بر کھانا کا کیا تھا یہ ہمارا معاملہ ہے سوچیں آپ کتما ملا گنات کریں